جو ہی دن کا اجالہ پوری طرح پھیلا شوکت کے بلاوے پر دونوں باپ بیٹا آن حاضر ہوئے انہوں نے شوکت اور اے ایس آئی نظیر کے ساتھ مل کر تقریباً آدھ گھنٹے تک جائے واردات کا معاینہ کیا مکتول کی لاش برامدے میں لے جائی جا چکی تھی انہوں نے لاش کا تفصیلی جائزہ لیا اس کے بعد انہوں نے شوکت کے سامنے جو مشترکہ اعلامیاں جاری کیا وہ کچھ یوں تھا بشیرے کے گھر میں کوئی اجنبی بندہ داخل ہوا ہے زیادہ توقع اس بات کی ہے کہ یہ بندہ قصبے کا مقین نہیں تھا قیافہ کہتا ہے کہ یہ درمیانے قد کا ایک فربا اندام گھٹا ہوا شخص ہے واردات کے وقت پاؤں سے ننگا تھا اس کے پاؤں چوڑے اور موٹے ہیں وہ مکتول پر سامنے سے حملہ آور ہوا اور پھر اسے گرا کر وہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا مکتول نے اپنا بچانے کی کافی کوشش کی اس جد و جہد کے آثار کچھی زمین پر موجود تھے یہ بھی ممکن تھا کہ مکتول کے قریب پڑی ہوئی قصی بھی دفاع کی کوشش میں استعمال ہوئی ہو اس واردات کی شدت کو محسوس کرنے کے بعد اور مکتول کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرے اندر صحافیانہ حص بھی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی سچ کی تلاش ایک اچھے صحافی کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے اخبار کی ملازمت کے بعد میں نے چند ماہ تک کرائم ریپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور اس تجربے کو خاصا انجوائے بھی کیا تھا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تجسس اور حقیقت کی کھوج کا ملان میرے اندر موجود ہے اب یہی ملان پھر سے متحرک ہوا تھا اور میرے ذہن کو چبانے کے لیے سوچ کا نوالہ مل گیا تھا جس وقت شوکت اور نظیر وغیرہ کھوجیوں سے بات چیت کر رہے تھے میں ٹہلتا ہوا گھر کی اقبی سمت میں نکل گیا اس طرف بھی ایک چھوٹا سا کچھا سہن موجود تھا نیچی چھت والے دو تین چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے ایک میں اپلے بھرے تھے دوسرے میں ٹوٹے ہوئے حل پنجالیاں اور چارپائیاں وغیرہ سٹور کی گئی تھی ایک کوٹری نمہ کمرہ چھت تک بھرا ہوا تھا میں نے اس کمرے میں نگاہ دوڑائی تو مجھے بھوسے کے اندر ایک خلاسہ محسوس ہوا یوں لگا کہ یہاں سے کسی نے دانستہ بھوسہ ہٹایا ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے میں نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو شاکی یقین میں بدلنے لگا اس کے ساتھ ہی جسم میں سنسناعت محسوس ہوئی لیکن خلاب خالی پڑا تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ پورا کمرہ ہی خالی ہو کسی قریبی کمرے سے زبیدہ کے بین کرنے کی آوازیں پھر سے سنائی دینے لگی تھی اچانک میری نظر گنے کے چند چھلکوں پر پڑی یہ چھلکیں خلا کے اندر موجود تھے چھلکوں کی حالت سے پتا چلتا تھا کہ وہ زیادہ باسی نہیں ہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص رات کو بھوسے کے اندر سے اس گڑے میں چھپا رہا ہے اور اس دوران میں گنہ چوستا رہا ہے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے بشیرے پر حملہ کیا ہے یہ سوال جتنا سنگین تھا اتنا ہی سنسنی خیز بھی تھا میں نے فوراں شوکت کو بلایا اسے بھوسے کے ڈھیر میں موجود یہ گڑا دکھایا شوکت کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد روتی بلکتی زبیدہ کو اپنے ساتھ لے کر پچھوارے کی اس کوٹڑی میں آ گیا اس نے زبیدہ کو بھوسے میں موجود گڑا دکھایا اور گنہ کے تازہ چھلکے بھی دکھائے زبیدہ کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بھوسے میں یہ گڑا پہلے موجود نہیں تھا این ممکن تھا کہ رات کو یہاں کوئی چھپا رہا ہو اور یہی چھپنے والا ہو جس نے بعد ازاں صبح مو اندھیرے بشیرے پر جان لیوا حملہ کیا ہو باتیں کرتے ہوئے زبیدہ کی آواز بیٹھی جاتی تھی اور اس کا رنگ حلدی ہو جاتا تھا میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی زبیدہ اب اس اندوناک واقعے کے حوالے سے جن بھوت یا ہوائی چیزوں کا ذکر نہیں کر رہی تھی وہ نامعلوم قاتل کو جس انداز میں بددعائیں دے رہی تھی اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی اب ہم سب کی طرح قاتل کو جیتا جاکتا انسان ہی سمجھ رہی ہے وہ کسی جن بھوت کو اپنے خاون کا قاتل نامزد کر سکتی تھی اس تاریخ ٹھٹری ہوئی رات میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا اور نہائیت تھوس حقیقت کی صورت میں تھا دھوپ اب کافی اوپر آگئی تھی خورا اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا تھا دیگر شہادتیں بھی محفوظ کر لی گئی تھی شوکت نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلوا دیا اور مقتول کے روتے بین کرتے لواہکین کو اندر آنے کی اجازت دی اپنے کشیدہ آساب کو پرسکون کرنے کے لیے شوکت حسب عادت ایک دو سگرٹ پھونکنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ گھر کی چھت پر چلا گیا ہم ایک گوشوں میں موڑوں پر بیٹھ گئے اور تبادلہ خیال کرنے لگے میں نے شوکت سے پوچھا کیا بات سمجھ میں آتی ہے وہ بولا تم بھی تو خیر سے صحافی ہو اور کرائم ریپورٹر بھی رہے ہو تمہارا ذہن کیا کہتا ہے میں نے کہا میرا اندازہ تو یہی ہے کہ قاتل شروع رات سے ہی اس گھر میں موجود تھا عورت تو اس کی جھلک دیکھ کر گلی میں بھاگ گئی اور وہ پچھوڑے کوٹڑی میں بھوسے کے اندر چھپ گیا یا این ممکن ہے وہ گھر میں کسی اور جگہ چھپا ہو اور بعد میں بھوسے والی کوٹڑی کے اندر گیا ہو بہرحال عورت تھا نہیں پہنچی پھر وہ محلے داروں کے ساتھ گھر واپس آ گئی بعد میں بشیرہ بھی آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عورت کی وجہ سے صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی کیا مطلب اگر قاتل کو دیکھ کر عورت یعنی زبیدہ ضرورت سے زیادہ خوف زیادہ نہ ہوتی اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی تو اس کی اطلاع کو اہمیت دی جاتی این ممکن ہے کہ تم بھی سوچتے کہ بشیرے کے گھر کی تلاشی ہونی چاہیے لیکن زبیدہ نے یہ بتا کر کہ اس نے چار ہاتھوں اور مٹکے جیسے سر والا بھوت دیکھا ہے اپنی اطلاع کو ناکس کر لیا ہم سب یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ وہ اکیلے میں ڈر گئی ہے کیا خیال ہے میں درست کہہ رہا ہوں نہ شوکت نے اس بات میں سر ہلایا میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ بشیرے نے بھی زبیدہ کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو زبیدہ سے تسلی تشفی کی باتیں کر کے بشیرے نے اسے مطمئن کر دیا دونوں کمرے کے اندر کنڈی چڑھا کر سو گئے رات آخری پہر بشیرے کو دوبارہ کھیتوں پر جانا تھا اس نے زبیدہ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا وہ اپنی کسی لے کر خاموشی سے واحد نکل آیا وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کے ایک گوشے میں موت چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے اب دو امکانات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ قاتل نے بشیرے کے لیے ہی اس گھر میں گھات لگا رکھی تھی لہٰذا جب اس نے تاریکی میں بشیرے کو تنہا دیکھا تو اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل بشیرے سے علجنا نہ چاہتا ہو اس کا کوئی اور مقصد ہو بشیرہ بدقسمتی سے خود ہی کسی وجہ سے بھوسے والی کوٹڑی میں پہنچ گیا ہو پناہ گاہ میں چھپے ہوئے شخص نے خطرہ محسوس کیا ہو اور بشیرے پر جھپٹا ہو بشیرہ ڈر کر بھاگا ہو سہن میں پہنچ کر دونوں گتھم گتھا ہو گئے اس سنگین کشم کشمے بشیرے کی جان چلی گئی ہو تمہیں تو پولس میں ہونا چاہیے کم از کم میرے پائے کے تھانے دار تو بن ہی سکتے تھے یہی دونوں امکان میرے ذہن میں بھی ہیں شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا اے ایسائی نظیر موقع پر موجود لوگوں کے بیانات کلم بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا میں اور شوکت گفتگو میں مسروف رہے واردات کے وقت گھر میں بشیرے کے علاوہ صرف اس کی بیوہ زبیدہ موجود تھی سب سے پہلے لاش بھی اسی نے دیکھی تھی زبیدہ بظاہر تو سیدھی سادھی عورت نظر آتی تھی چہرے مہرے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی مجرمانہ سازش میں شریک ہو سکتی ہے لیکن اسے اتنی جلدی بریو زمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا وہ جوان تھی جسم بھرا بھرا تھا قبول صورت بھی تھی بلکہ تھوڑی سی ریایت کے ساتھ اسے خوش شکل بھی کہا جا سکتا تھا زن زر اور زمین والی تین طاقتیں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت گل کھلا سکتی ہیں دے ہاتھ میں اس قسم کے گل کھلنے کا امکان کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تمام کاغذی کاروائی مکمل کرنے کے بعد شوکت نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال بھیجوا دیا اس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوا اگلے روز ہفتہ تھا ہم نے شکار کا گرمہ گرم پروگرام بنا رکھا تھا لیکن یہ پروگرام مکمل طور پر نیست و نابود ہو گیا تھا تفتیش میں مجھے بھی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی لہٰذا میں شوکت کے ساتھ تھا مقتول بشیرہ کام سے کام رکھنے والا شخص تھا کسی سے اس کی کوئی خاص دشمنی لیکن یہ بھی کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی جان ہی لے لی جاتی تفتیش کے دوران ایک اور بات کا پتا چلا چند ہفتے پہلے ایک قریبی گاؤں میں ہونے والے میلے میں بشیرے کا جھگڑا تفیل نامی ایک نوجوان سے ہوا تھا تفیل کی گھوڑی نے بشیرے کے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے اڑھائے تھے اور اس وجہ سے بات بڑھ گئی تھی دونوں نے ایک دوسرے پر لاٹیاں چلائی تھی شوکت نے اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تفیل اور فتیفہ قریبی گاؤں کٹھالی کا رہنے والا تھا اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی باپ اور بھائی اپنی کھیتوں پر کام کرتے تھے لیکن وہ آوارہ پھرتا تھا اور لڑتا جھگڑتا رہتا تھا وہ کبرڈی کھیلنے کا شوقین بھی تھا تفیل کے باپ کے بقول وہ شہر گیا ہوا تھا تیسرے روز شوکت نے ملے بتایا کہ وہ تیفے کو شامل تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دہاتی زبان میں اسے تفتیش میں بٹھانا کہتے ہیں شوکت اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کٹھالی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا کٹھالی پہنچ کر نمبردار سے مجھے معلوم ہوا کہ تیفہ نہر پار امرودوں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے ہم نہر کی طرف روانہ ہوئے لگتا تھا کہ ہم شکار پر ہیں لیکن یہ ایک دوسری طرح کا شکار تھا اے ایسا ہی نظیر کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ تھے شوکت کے پاس تری نوٹ تری رائفل تھی ان دنوں دہات میں موٹر کار یا جیپ وغیرہ کا چلنا کسی تماشے سے کم نہیں ہوتا تھا راہ گیر رک رک کر ایسی مشینی سواری کا نظارہ کرتے تھے ان کی آنکھوں میں انجانہ خوف اور حیرت ہوتی تھی بچے بالے تو انجن کی آواز سن کر بھاگ اٹھتے تھے ایک دو بار تو میں نے خود بھی اس بھگدر کا نظارہ کیا تھا دراصل سکولوں وغیرہ میں حفاظتی ٹیکے لگانے والی ٹیمیں موٹر گاڑیوں پر ہی دہات میں وارد ہوتی تھی گلیوں میں کھیلنے کودنے والے بچے انہی ٹیموں کے ڈرائے ہوئے تھے ہم امرودوں کے باغ میں پہنچے ایک جگہ چند نوجوان زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے اور تاش کھیل رہے تھے ان میں سے ٹیفے کو اس کے قد کی وجہ سے شوکت نے دور ہی سے پہچان لیا ٹیفے نے بھی پولیس کو دیکھ لیا تھا وہ اپنے دیگر تمام ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا انداز ڈرا ہوا تھا پھر اچانک یہ ہوا کہ ٹیفہ اپنے پاؤں پر گھوما اور بھاگ کھڑا ہوا رک جاؤ خبردار رک جاؤ شوکت اور نظیری نے ایک ساتھ پکار کر کہا لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بھاگا تھا نظیر اور کانسٹیبل چلانگے لگا کر جیپ سے اترے اور ٹیفے کے پیچھے دوڑے وہ سب آگے پیچھے نشیب میں دوڑتے چلے گئے شوکت نے بلند آواز میں اے ایسا ہی نظیر کو ہدایت کی کہ گولی نہیں چلانی ہماری جیپ بلندی پر کھڑی تھی آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے ہم نے جیپ سے پولیس اور ٹیفے کی بھاگ دوڑ کا شاندار نظارہ کیا وہ واقعی کبڑی کا کھلاری تھا اس نے کانسٹیبلوں کی زبردست دوڑ لگوائی حالانکہ تینوں کانسٹیبل بھی خاصے جوان اور پھرتیلے تھے اس کے علاوہ ان کانسٹیبلوں کے ساتھ چند کھیت مزدور بھی شامل ہو گئے تھے وہ سب آگے پیچھے سے ٹیفے کو پکڑنے کی کوشش میں تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہا تھا بلکل یہ ہی لگا کہ وہ کبڑی کھیل رہا ہے آخر سامنے سے آنے والے ایک گھڑ سوار دہاتی نے تیفے کے کندے پر اپنی لاتھی سے وار کیا اور وہ گر گیا کانسٹیبلوں نے باقی افراد کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا تیفہ پکڑا گیا لیکن پکڑے جانے سے پہلے اس نے جس حمت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل داد تھی شوکت اس کے پاس پہنچا اور تین چار قرارے تھپڑ اس کے مو پر دھرے وہ ڈری ہوئی ناراض نظروں سے شوکت کی طرف دیکھتا چلا گیا وہ چوبیس پچیس سال کا عام سا دہاتی نوجوان تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا شخص قتل جیسی واردات کر سکتا ہے لیکن وہ پولیس کو دیکھ کر جس طرح اچانک بھاگ کھڑا ہوا تھا وہ بات سوچنے پر مجبور کرتی تھی بہرحال شوکت نے اسے ہتکڑی لگائی اور جیپ میں بٹھا لیا راستے میں شوکت اور نظیر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے رہے یعنی تیفے کو تھاپیں لگاتے رہے اور عام نویت کی پوچھتاچ بھی کرتے رہے تیفہ مزاج کا سخت تھا اور دلیر بھی نظر آتا تھا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگ جب گاڑی میں بیٹ کر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اکثر بقاعدہ منت سماجت شروع کر دیتے ہیں تاہم تیفے کا حوصلہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا وہ بڑی استقامت سے تھاپیں کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا شوکت نے تیفے سے پوچھا کہ وہ پولیس کو دیکھ کر بھاگا کیوں تھا وہ ناراض اور اکھڑ لہجے میں بولا پچھلے ہفتے گجروں کے منڈے کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی میں نے سمجھا شاید گجروں نے مجھے پکڑوانے کے لیے پولیس بھیجی ہے وہ مجھ پر ڈکیٹی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تیرا دماغ بشیرے کی طرف نہیں گیا جس کا تُو نے گل گھوٹو کیا ہے شوکت نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچانک سوال کیا تیفہ گڑ بڑائے بغیر بولا تھانے دار صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں کسی کو کیوں ماروں گا چلو حوالات میں جا کر پتا چلا لیں گے کہ کیوں مارا ہے اے ایسا ہی نظیر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم باق بر کی حدود میں داخل ہو گئے میری نگاہیں بار بار تیفہ کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی موقع واردات کو ملاحظہ کرنے کے بعد خوجی باپ بیٹے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بشیرے کا قاتل نہائیت گھٹے ہوئے جسم کا شخص ہے اور اس کا قد بھی زیادہ لمبا نہیں تیفہ ان دونوں شرائق پر پورا اترتا نظر آتا تھا مجھے اس کی دہنی کونی پر گہرا نیل بھی نظر آ رہا تھا یہ نیل تازہ نہیں بلکہ تین چار روز پرانا محسوس ہوتا تھا این ممکن تھا کہ اس نیل کا تعلق کسی مارک اٹھائی سے ہو اور یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ یہ مارک اٹھائی یا زور آزمائی بشیرے کے ساتھ ہوئی ہے بشیرے کے قتل ہونے سے پہلے ذہن میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑ رہے تھے مگر جو ہی ہم باق پر کے اندر داخل ہوئے سوچ کے گھوڑے کی اڑی ہوئی ساری دھول بیکار محسوس ہوئی اس وقت تک رات کے دس بچ چکے تھے ابھی ہم کھیتوں میں ہی تھے کہ گنے کے ایک کھیت میں لوگوں کا جھمگٹہ نظر آیا نہ جانے کیوں اس جھمگٹے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی سنگین نویت کی واردات ہوئی ہے شاید ایک اور قتل کھیت کے کنارے لوگ ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں لال ٹینے اور لاتیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی مدھم آواز میں کسی کے رونے کی صدا بھی سنائی دی عورتوں کی ایک ٹولی کھیت سے کچھ ہٹ کر ایک دو راہے پر کھڑی تھی اردگرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آ رہی تھی لال ٹینوں کی روشنی میں مجھے اے ایس آئی نیاز اور حوالدار فدا کی صورتیں بھی دکھائی دیں شوکت نے گرفتار شدہ تیفے کو اے ایس آئی نظیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے وہ خود باقی عملے کے ساتھ جائے واردات کی طرح بڑھا میں بھی اس کے ساتھ تھا ایک بوڑھی عورت شوکت کو دیکھ کر زور زور سے بہن کرنے لگی اور اپنا مدکوک سینہ پیٹھنے لگی ایک بوڑھا دونوں ہاتھوں میں اپنا سفید سر پکڑے زمین پر گمسم بیٹھا تھا ایک عورت دوپٹہ چہرے پر پھیلائے رو رہی تھی ہمیں راستہ دینے کے لیے لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے ہم کھیت میں داخل ہوئے لال ٹینوں کی روشنی میں ایک نوجوان لڑکی زمین پر بے صد پڑی دکھائی دی اس کا چہرہ گواہ تھا کہ وہ زندگی کا مختصر سفر ختم کر چکی ہے کسی دیہاتی نے اپنی گرم چادر لڑکی کے جسم پر پھیلا دی تھی شوکت نے جھک کر چادر تھوڑی سی ہٹائی دہری خراشوں کے نشانات تھے قریب ہی ایک درانتی پڑی تھی شوکت نے لال ٹین قریب لاکر درانتی کا معاینہ کیا تو ایک دیہاتی جو غالباً سکول ماسٹر تھا دل گرفتہ لہجے میں بولا یہ سوغرہ کی درانتی ہے جی بیچاری چارہ کارٹنے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی معلوم ہوا کہ بدنصیب لڑکی کا نام سوغرہ ہے اگلے چند منٹ میں ہمیں کافی کچھ معلوم ہو گیا کئی دہاتی ایک ساتھ بول رہے تھے ان کے لہجوں سے درد و کرب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا خوک بھی ٹپک رہا تھا سوغرہ نامی اس لڑکی کے بوڑھے والدین سے پتا چلا کہ وہ شام سے کچھ دیر پہلے چارہ لینے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی اس کا کاٹا ہوا چارہ کچھ دور ایک اور کھیت میں پڑا تھا جبکہ اس کی لاش گنے کے اس کھیت میں پائی گئی تھی اے ایسائی نیاز نے بتایا کہ اس نے موقع کا اچھی طرح معاینہ کیا ہے بظاہر کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ لڑکی کو زبردستی چارے کے کھیت سے گنے کے کھیت میں لائے گیا ہے زمین پر گھسیٹے جانے کے نشان نہیں نہ ہی جائے واردات اور چارے کے کھیت کے درمیان کسی طرح کی جد و جہد کے آثار پائے گئے ہیں اے ایسائی سمیت ہر شخص کا لہجہ ایک خاص قسم کے حراس میں لپٹا ہوا تھا اس حراس کا تعلق لڑکی کے قتل کے ساتھ ساتھ بشیرے کے قتل سے بھی تھا بشیرے کے عجیب و غریب قتل کی بازگشت ابھی تک اس پورے علاقے میں موجود تھی لوگ مختلف چہے میں گوئیاں کر رہے تھے بڑی زور و شور سے جادو ٹونے جن بھوت اور ہوائی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا تھا اس خوف و حراس کی فضاء میں اب ایک اور قتل ہو گیا تھا جس وقت شوکت اپنے اے ایسائی سے مصروف گفتگو تھا میں نے سغرہ کی بوڑھی والدہ سے گفتگو کی وہ مجھے بھی سادہ لباس میں پولیس والا ہی سمجھ رہی تھی اس نے بتایا کہ سغرہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے کرما جلی کے نصیب میں سوہاک کی مہندی نہیں تھی اگلے مہینے اس کی شادی ہونے والی تھی فرت غم سے سغرہ کی ماں کا سینہ لبریز ہو گیا وہ بلند آواز میں بین کرنے لگی اور اپنا سینہ کوٹنے لگی وہ پکار رہی تھی ہائے میرے ربہ یہ کیا ہو گیا ہائے میری پھولوں جیسی دھی کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا عورت کے دل دوز نوحے سن کر اور بھی کئی عورتیں رونے لگی کچھ دیر بعد عورتوں کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے سغرہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں پوچھیں وہ نوحے کے درمیان بولتی رہی اور میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی اس کے اردگرد موجود عورتوں نے بھی کچھ معلومات فراہم کی ان کی باتوں کا خلاصہ کچھ یوں تھا سغرہ کی شادی ایک صلاح الدین نامی نوجوان سے ہونے والی تھی سغرہ اور صلاح الدین آپس میں چچا ذات تھے دونوں کے والد کاشتکاری کرتے تھے ان کے پاس چند اکڑ موروسی زمین تھی لڑکیوں کی شادیوں کے بعد زمین تقسیم ہو جاتی ہے سغرہ اور صلاح الدین کے والدین کی خواہش تھی کہ زمین تقسیم نہ ہو یعنی سغرہ کے حصے کی زمین بھی اپنے ہی خاندان میں رہے انہوں نے سغرہ اور صلاح الدین کا رشتہ تیہ کر دیا اب اگلے مہینے دونوں شادی کے بندن میں بندنے والے تھے خواتین کے باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس شادی کے سلسلے میں کوئی چھوٹا موٹا تنازہ بھی تھا کچھ دیر بعد شوکت بدنصیب لڑکی کی لاش کو اٹھوا کر تھانے لے آیا تھانے کے باہد لوگوں کا حجوم تھا ہر طرف سرگوشیاں سرسرا رہی تھی شوکت نے بدنصیب صلاح الدین کے والدین کے علاوہ اس کے منگیتر صلاح الدین کے وارثوں کو بھی تھانے میں بلا لیا صلاح الدین خود بھی تھانے پہنچ گیا وہ لمبے قد کا خوش شکل دیہاتی نوجوان تھا اس نے نیلا تہبند اور سفید کرتا پہن رکھا تھا گرم چادر اس کی گردن کے پیچھے سے ہو کر پہلوں پر لٹک رہی تھی اس کا چہرہ پز مردہ تھا رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی صلاح الدین کو دیکھ کر میں نے ایک خاص بات نوٹ کی میں نے شوکت سے کہا کیا اس لڑکے کے ساتھ مقتولہ سورا کی شادی بے جوڑ نہیں تھی کیا مطلب شوکت نے کہا لڑکا خوب جوان اور خوش شکل ہے لیکن مرنے والی درمیانی شکل و صورت کی ہے کیا خیال ہے تمہارا شوکت نے تائیدی انداز میں اوپر نیچے سر ہلایا یہ نکتہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اور اس نے ذہن نشین بھی کر لیا تھا ایسی ہی معاشرتی ناہمباریاں ہوتی ہیں جو ناہمبار و تل خالات کو جنم دیتی ہیں اے ایسی نزید نے مقتولہ کی والدہ سے سوال جواب شروع کر رکھے تھے اس نے عمر رسیدہ عورت سے پوچھا چاچی تمہیں اس واقعے کا پتہ کیسے چلا وہ روتے ہوئے بولی تھانے دار جی سغرہ اثر کی آزان کے تھوڑی دیر بعد چارہ کارٹنے کھیتوں کی طرف آئی تھی وہ روز ہی آتی تھی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس پہن جاتی تھی آج اس کو دیر ہو گئی میں نے شام کی نماز افرہ تفری میں پڑھی اور سغرہ کو ڈھونڈنے نکلی قسمت میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی اپنی مری ہوئی سغرہ کا چہرہ دیکھوں ہائے مجھے موت کیوں نہ آگئی یہ سب دیکھنے سے پہلے وہ ایک بار پھر رونے لگی بمشکل اپنی سسکیاں روکتے ہوئے بولی ہاجی حاشم کے کماد کے پاس مجھے زمین پر کوئی شے پڑی نظر آئی قریب جا کر دیکھا تو یہ میری سغرہ تھی اپنی سغرہ کی شکل دیکھتے ہی میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں کماد کے کھیت میں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا ایک ادھیڑ عمر شخص بولا ہم بشیرے کے کل پڑھنے گئے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ہاجی حاشم کے کھیت کی منڈیر پر کسی کو بے ہوش پڑھے دیکھا یہ سغرہ کی ماں تھی ہم ذرا آگے گئے تو سغرہ بھی نظر آگئی اس کا کرتہ لیرو لیر یعنی پھٹا ہوا تھا اور وہ مری ہوئی تھی ایک دو بندوں نے کہا شاید کوئی سانس باقی ہو لیکن ماسٹر ریاض نے اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ وہ مر چکی ہے دو تین افراد نے بھی یہی بیان دہرایا اب مسئلہ یہ تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہ دوسرا لرزہ خیز قتل تھا دونوں واقعات پوری سرار رنگ لیے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے مرنے والوں کا گلہ گھونٹا گیا تھا اور ان کے جسموں پر کسی بڑے زخم کا نشان بھی نہیں تھا دونوں لاشوں کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن بظاہر یہ آلہ قتل میں استعمال نہیں ہوا تھا پرسوں بشیرے کی لاش کے پاس کسی موجود تھی آج سوہرہ کی لاش کے پاس کھیت میں درانتی رکھی تھی یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز دونوں واقعات میں مشترکہ تھی یہ مشابہت کافی دلچسپ محسوس ہوتی تھی تاہم این ممکن تھا کہ یہ بھی محض ایک اتفاق ہو بشیرے کے قتل کے وقت پچھوارے کی کوٹڑی میں بھوسے کے اندر میں نے گننے کے چوسے ہوئے چھلکے دیکھے تھے اب سغرہ کی لاش کے پاس بھی ایسے ہی چھلکے نظر آئے تھے شوکت کے علاوہ میں نے بھی یہ چھلکے دیکھے تھے چھلکوں والا ثبوت کوئی اہم ثبوت تو نہیں تھا لیکن اگر یہ ثبوت واقعی اس عمر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جس بندے کو کٹھالی گاؤں سے پکڑ کر تھانے لائے تھے وہ بے قصور تھا میرا مطلب پیفے سے ہے دونوں کھوجی بھی تھانے میں آ موجود ہوئے تھے یہ لوگ زمین سے گواہی لینے کی صلاحیت رکھتے تھے سغرہ والے واقعے میں بھی یہ زمین سے گواہی لے سکتے تھے کھیت میں موجود قدموں کے نشانات بتا سکتے تھے کہ بشیرے اور سغرہ کا قاتل ایک ہی ہے یا دو مختلف مجرموں کی وارداتیں ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ گواہی مکمل طور پر ضائع ہو چکی تھی سغرہ کے قتل کے بعد بے تہاشا لوگ کماد کے کھیت میں آئے تھے ایسے میں مجرم کے قدموں کے نشان باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا دیگر چھوٹی موٹی زمینی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان بھی بالکل نیستو نابود ہو چکے تھے پولیس اگر بروقت جائے واردات پر نہ پہنچ سکے تو اس قسم کا نقصان تو ہوتا ہی ہے حالات اس لرزا خیز امکان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قتل سے پہلے بدقسمت سغرہ کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی تاہم اس کا حتمی ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی مل سکتا تھا شوکت نے فوری طور پر ابتدائی کاروائے مکمل کی اور لاش کو ہسپتال بھیجوانے کا انتظام کیا رات دس بجے کے لگ بھگ نظیر محمد سغرہ کی لاش لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے چلا گیا وہی سغرہ جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور جو اگلے ماہ انہی تاریخوں میں دلہن بننے والی تھی شوکت نے اس واردات کے حوالے سے تقریباً بیس افراد کے بیانات کلم بن کیے ان سارے بیانات میں صرف ایک ایسا تھا جو کسی حد تک اس قتل کے ایک امکان پر روشنی ڈال سکتا تھا یہ بیان سغرہ کے والد خدا بخش کا تھا اس بیان کے مطابق اس گھرانے کا ایک نیجی تنازہ سامنے آیا تھا خدا بخش نے اپنے رمال سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا میرا ہونے والا داماد سلو یعنی سلاہ الدین اس شادی پر راضی نہیں تھا اس کے گھر والے اس پر زبردستی کر رہے تھے سلو میرا بھتیجہ ہے میں اس کی خصلت بڑی اچھی طرح جانتا ہوں وہ سغرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا سلاہ الدین اور سلو تھانے میں ہی تھا لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا شوکت نے خدا بخش سے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ سلو کسی اور کو پسند کرتا تھا خدا بخش بولا تھانے دار جی میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا اب بھی نہیں بولوں گا مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یا نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہی ہے وہ جوان ہے اور خود کو بہت سونا بھی سمجھتا ہے میری دھی وچاری درمیانی شکل و صورت کی تھی مجھے لگتا ہے کہ سلو کا دھیان کسی اور طرف تھا میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا دیکھو خدا بخش تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ سوگرہ کے قتل میں تمہارے کسی عزیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے خدا بخش بڑی شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا نہیں تانے دار جی میں کسی کا نام نہیں لے سکتا مجھے غیب کا علم تھوڑا ہی ہے اور پھر جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کے لیے تو سارے ہی چور ڈاکو ہوتے ہیں میں کسی پر اتنا بڑا الزام کیوں لگاؤں شوکت نے غمزدہ خدا بخش کو باہر بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے اس کا ذکر باہر نہیں ہونا چاہیے خدا بخش کے جانے کے بعد شوکت مجھ سے مخاطب ہوا ہاں صحافی صحاب آپ کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے کے بارے میں میں نے کہا خدا بخش نے واضح طور پر اپنی شک کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا نام لینے کی حمد کی ہے لیکن اس کی باتوں میں اس کا نکتہ نظر ڈھونڈا جا سکتا ہے اگر پڑھے لکھے انداز میں بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ خدا بخش نے اس واقعے کے حوالے سے لا شعوری طور پر سلو کی طرف اشارہ کیا ہے ہاں یہ بات کوئی ایسی ناممکن بھی نہیں ہے شوکت نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا اگر ہم فرض کر لیں کہ سلو کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا اور ہر صورت اسے شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر وہ سغرہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچ بھی سکتا تھا اس قسم کے واقعات اکثر مشاہدے میں آتے رہتے ہیں جذباتی نوجوان اپنی محبوبہ کے کہنے پر بیوی یا منگیتر یا کسی خونی رشتہ دار کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں ایسے لوگ اپنے عشق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مشوقہ کی آنکھ کے ایک اشارے پر دفعہ تین سو دو کی تختی اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں حوالدار فدا حسین نے سرکھ جاتے ہوئے کہا جناب یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے کہ سلو اس شادی سے خوش نہیں تھا بس ماں پیو کی وجہ سے مجبوراں شادی کر رہا تھا لیکن دل یہ بات نہیں مانتا کہ وہ اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا آپ پھر کہیں گے کہ میں جاہلوں والی باتیں کر رہا ہوں لیکن جناب یہ میں ہی نہیں کہتا اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے امام مسجد قدرت اللہ صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیہ پر کوئی شیطانی سایا پڑ گیا ہے ہوائی چیزیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں فدا حسین کی گول آنکھوں میں خوف تھا اور بات کرتے ہوئے اس کے سیاہ ہوت پھڑکتے تھے حوالدار تو چلو سادہ لو شخص تھا اسے کمزور عقیدے کا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہم تو سادہ لو نہیں تھے اور اپنے تائیں ہمارے عقیدے بھی مضبوط تھے اس کے باوجود ہم عجیب سی سنسنی محسوس کر رہے تھے شاید اسی کو ماحول کا اثر کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں کچھ لوگ بشیرے کی بیواز زبیدہ کی باتوں کو پھر سے اہمیت دینے لگے تھے اس نے بشیرے کے قتل سے ایک رات پہلے تھانے میں آ کر جو واویلہ کیا تھا وہ اب سنجیدگی سے سنا اور سنایا جا رہا تھا ایک عجیب الخلقت شخص جو بے حد مضبوط اور توانا تھا اس کا سر مٹکے کے برابر تھا اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اس کے چار بازو تھے اور ناخن خنجروں کے مانند تھے بشیرے کے قتل سے صرف چند گھنٹے پہلے وہ اس کے گھر کے سہن میں پایا گیا تھا جب زبیدہ نے اسے دیکھا تھا تو اس نے اپنے حلق سے ایک ڈراؤنی آواز نکالی تھی پھر ہوا میں چلاوے کی طرح اچھلتا ہوا زبیدہ کے پیچھے آیا تھا زبیدہ کے بیان میں مزید باتیں شامل ہوتی جا رہی تھی رائی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ اسی طرح بنتا ہے یہ اگلے روز کی بات ہے شوکت کو عملے کے دیگر افراد کے ساتھ اغواہ کے ایک کیس کی تفتیش کے لیے قریبی گاؤں میں جانا پڑا میں ناشتے کے بعد گاؤں میں گھومنے نکل گیا سب کو معلوم تھا کہ میں تھانے دار صاحب کا دوست اور خصوصی مہمان ہوں وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کر رہے تھے میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے میں ان سے گھلنا ملنا چاہتا تھا لیکن یہ کافی مشکل کام لگتا تھا اگر میں عام حیثیت سے اس خوبصورت گاؤں میں موجود ہوتا تو شاید اپنی سیر کا زیادہ لطف اٹھاتا میں گاؤں کے دائرے میں یعنی بیٹھک میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا آگ تاپتا اٹھ کھیلیاں کرتا پانی بھرنے والی دو شیزاؤں کو چور نظروں سے دیکھتا یا پھر شام کو کھیل کے میدان میں پہنچ جاتا باغپور ہائی سکول کے لڑکوں کے ساتھ والی بول کھیلتا یا پھر مقامی ہاکی خدوڑلا سے لطف اندوز ہوتا اور ہاں پھر ایک اور رومانی پہلو بھی تو تھا شہر کے بابو گاؤں کی الڑ مٹیار اور نمبرداروں یا چودریوں کے بیٹوں کی تکون بڑی پرانی ہے اس تکون پر انگنت کہانیاں لکھی گئی ہیں درجنوں تو میں نے بھی پڑ اور سن رکھی تھی ایسی کوئی کہانی اور ایسی کوئی الڑ مٹیار میرے راستے میں بھی تو آ سکتی تھی مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ میں وڈے تھانے دار شوکت گوندل صاحب کا قریبی دوست تھا لوگ میری عزت کرنے پر مجبور تھے اور میں بھی لوگوں سے فاصلہ رکھنے پر مجبور تھا میں گھوم پھر کر اور ایک بیلنے سے گننے کا تھوڑا سا رس پی کر تھانے کی طرف واپس آ رہا تھا کہ مجھے لہیم شہیم نوازش چاند کی شکل نظر آئی وہ سر پر گول ٹوپی پہنے جھومتا ہوا جا رہا تھا یوں تو وہ شوکت کا مالک مکان تھا لیکن خاص خاص لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ شوکت کا مخبر خاص بھی ہے